اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید دوستو کہا جاتا ہے کہ تبکاری شواؤں کے اثرات کے متعلق انسان نے دو صدی قبل ہی آگاہی حاصل کر لی تھی تاہم ایٹم بم کی ایجاد ایک صدی قبل کی ہے اس سے قبل سائنس نہیں جانتی تھی کہ زمین پر اتنا خطرناک اور طاقتور مواد بھی موجود ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم پر اللہ نے ایٹم بم گرایا تھا تو یقینا آپ بھی حیران رہ جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں اہم حقائق بتلانے جا رہے ہیں جسے ایٹم بم کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹایا گیا اور یہ واقعہ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانا ہے جب آج کی مارڈرن دنیا کے سانچتان عذاب نازل ہونے والی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا چل کر اس حیرت انگیز موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی مہراج پر تھے وہ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے کہ آج کی سائنس ان کی اکل و دانش پر اشش کر اٹھے یہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ آج کا جدید انسان بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ انتہائی طاقتور اور جینئس تھے لہٰذا اپنی انی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے مگر وہ اپنی ترقی تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے اور خدا وعدہ لا شریع کے وجود سے منکر ہو گئے انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مزاک اڑاتے عذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے وہ جس خطے میں رہائش وزیر تھے وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بلکل رخ پھیر لیا جس کی وجہ سے وہاں کہت پڑ گیا پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹنے والے ایک دھوئے کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی کہت سالی ختم ہو گئی ہے یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہوگا لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بادل کہر برسانے والا ہے یہ کوئی عام بادل نہیں تھا اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے کچھ بھی نہ چھوڑا قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر صورت الاحقاف کی چوبیسویں اور پچیسویں آیت میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک عبر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے کہنے لگے یہ تو عبر ہے جو ہم پر برسے گا بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے یعنی آندی جس میں دردناک عذاب ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں ناظرین زیوکار وہ ایک ایسی تندو تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطہ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا وہاں پر کسی نبتات اور ہریالی کو نہ چھوڑا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت اتار کر صرف ہڑیوں کا پنجر رہنے دیتی یعنی ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت بگل کر بھاپ میں تبدیل کر دینے والی ہوا وہ ہوا ایسی بانچ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانچ کر دیتی ہے کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی چنانچہ اس زمرے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی صورت الزاریات کی آیت اکتالیس اور بیالیس میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے قوم آدمے جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خبر یعنی بانچ ہوا بھیج دی کہ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڑیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی قرآنی آیات کے مطابق استعبکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڑیوں جیسا بنا دیا سب کچھ مٹ گیا نہ نخلستان رہے نہ خوشنما باغات نہ سبزہ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی دھانچے رہ گئے یہ پورا خطہ خالی ہو گیا آج بھی جہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے جبکہ آج کے زمانے میں اس خطے کو رب الخالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے آج دراصل اس شخص کا نام ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی پانچویں نسل اور ان کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم قوم آج کے نام سے مشہور ہو گئی قرآن کریم میں آج کے ساتھ کہیں لفظ آدھ اولا اور کہیں قوم عرم بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم آج کو عرم بھی کہا جاتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم آج پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا وہ عذاب سے محفوظ رہا اس کو آدھ اخرہ کہتے ہیں قوم آج کے تیرہ خاندان تھے امان سے لے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھی ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھی ہر قسم کے باغات تھے رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے بڑے قداور اور زوراور آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیئے تھے مگر ان کی کج فہمی نے انی نعمتوں کو ان کے لیے ووالے جان بنا دیا اپنی قوت و شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر من اشد مناغ قوہ کی ڈینگ مارنے لگے اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بد پرستی میں مبتلا ہو گئے معزز زوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو خود انہی کے خاندان میں سے تھے حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو بد پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و جور چھوڑ کر عدل و انصاف اختیار کرنے کی تلقین فرمائی مگر یہ لوگ اپنی دولت اور قوت کے نشے میں سرشار تھے انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی بات نہ مانی جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ تین سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی ان کی زمینیں خوشک ریگستانی سہرا بن گئیں باغات جل گئے مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک و بد پرستی سے باز نہ آئے تو پھر آٹھ دن اور سات راتوں تک ان پر شدید قسم کی آنڈی کا عذاب مسلط ہو گا جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھا دیا ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے اس طرح یہ قوم آدھ پوری ہلاک کر دی گئی اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے جڑلانے والوں کی نسل قطع کر دی اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے بعض حضرات نے اس لفظ کے معنی قرار دیے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی قوم آدھ کی نسل اللہ تعالی نے منقطع کر دی ناظرین اگرامی یہ قوم جس علاقے میں آباد رہی پھر اسی بستی میں اسے عذابِ الہی نے آ لیا ایک روز اسی بستی سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے لشکر ایک طویل مسافت تیہ کر کے آ رہا تھا اہلِ لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رکھ کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا وہیں ایک کونہ بھی موجود تھا لشکر نے کونہ سے پانی پی لیا اور خوشک لکنیاں اکٹھی کی ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کیا جب دونوں جہانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کونہ سے نکلا ہوا پانی پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن سب کچھ ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے یہاں ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ جس کے بلبوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے محلک تھی اور وہ بلا اور وبا یہاں کی خطرناک ہوا تھی جی تو دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکھے بان